بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماری یوٹیو چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیاریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ڈلیشیز اور بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتی فروٹ چارٹ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی فروٹ چارٹ بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے ہیلتی ریسپی ہے تو چلیے جلدی سے اس ٹیسٹی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں فروٹ چارٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم ایک بردن لیں گے اور اس میں فروٹس کٹنگ کر کے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم دو بڑے سائز کے سیپ کٹنگ کر کے ڈالیں گے فروٹ چارٹ بنانے کے لئے آپ فروٹس اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جو بھی فروٹس آپ کو پسند ہو اور کٹنگ جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ اس طرح سے فروٹس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اور دو ہی بڑے سائز کے ہم امروز لیں گے تو اب ہم بنانا ڈالیں گے چین بڑے سائز کے ہم نے بنانا لیے ہیں اور ایک کٹوری انار ڈالیں گے ساتھ ہی ہم فریش اورنج جوز ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون املی اور خوبانی کی کھٹی میٹھی چٹنی ڈالیں گے املی کی چٹنی بنانا میں آپ کو سکھا چکی ہوں یہ میرے چینل پر موجود ہے بہت ہی آسانی سے بنتی ہے تو تھری ٹیبل سپون ہم املی کی چٹنی ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چینل ڈالیں گے تو اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ چینل ڈال سکتے ہیں ورنہ چینل کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم کالا نمک ڈالیں گے کالا نمک ڈالنے سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اور ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میچ ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے بس یہ تمام سپائسز کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ اس طریقے سے بھی چاٹ کو بنا کر دیکھئے گا بہت ہی ڈلیشیس بنتی ہے تو چٹنی اور سپائسز اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم ایک سرونگ بول لیں گے تو تھوڑی سی ہم اس کے اوپر امری خوبانی کی چٹنی ڈالیں گے تو الحمدللہ جی مزے دار ہماری فروٹ چاٹ تیار ہے فروٹ سیلنڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک باول لیں گے اور ایک ملک پیک کریم کا ڈبا لیں گے ملک پیک کریم ڈالیں گے آدھا کپ لیں گے ہم میونیز دو ٹی سپون پیسی ہوئی چینی لیں گے ون فور ٹی سپون لیں گے پیسی ہوئی کالی میچ اگر آپ کے پاس فید میچ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ون فور ٹی سپون لیں گے نمک سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم ایک کٹوری باری کٹے ہوئے بانانہ ڈالیں گے ایک کٹوری انار لیں گے ایک کٹوری سیب لیں گے ایک کٹوری لیں گے کیوی ایک کٹوری لیں گے انگور اور ایک کٹوری ہم روٹ ڈالیں گے فروٹ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو یا آپ کے پاس آویلیبل ہو پانچ سے چھے بادام لیں گے دو ٹی سپون لیں گے کشمش تمام فروٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام فروٹس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑے سے انار کے ساتھ ہم گانش کر لیں گے تو مزیدار سی ہماری کریمی فروٹ سیلڈ تیار ہے بہت ہی جھٹ پٹ اور ایزی ریسیپی ہے اور بچوں کے لیے سپیشلی بہت ہیلزی ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں